سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ السلام عالیہ آلین جمیعہ وَاقامُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُسْنِبِينَ الْمُتَلَفِسِينَ الْخَدْتَائِينَ الْحَالِكِينَ شَفِيئًا وَاسْلَى اللَّهُ تَعَلَى وَاسْلَمَ بَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى قُلْ مِنْ هُوَ مَحْبُوغٌ وَمَرْضِيٌ لَّذِيهِ صلاة تبقى و تدون بجوام الملك الحی الحیوم ونشہد ون لا الہ الا اللہ وعده لا شریک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله بالهداوہ دین الحق ارسلا اللہ بات معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم مطلغنا رسوله النبی کریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین قابل قدر بزرگو اور دوستو آج آپ کے اس قصبہ و بولہ کی سنیری وادی میں حاضر ہو کر بہت زیادہ خوشی ملی کہ آج مکمل آن بان اور شان کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے مولانا صدام حسین رحمانی کی قیادت میں آج کا یہ نورانی جلسہ منعقد کیا جس کی تاریخ حافظ و قاری مولانا انشاد صاحب کے حوالے سے اور داکٹر فرحاد کے حوالے سے بہت پہلے مل چکی تھی چنوری کی کوئی تاریخ تھی غالباً پروری کی مگر لاکڈاؤن کی وجہ سے وہ تاریخ اور آلے بڑھ گئی چلیے اچھا ہوا مرضی مولا از ہما اولا اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے موسم بھی سہانہ ہے اور آپ بھی مکمل توانائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی شائر اسلام حضرت شمیر رضا فیضی جو بہت اندہ کلام پڑھ رہے تھے اور آپ لوگوں کی چاہد یہ تھی کہ وہ پڑھتے رہیں مگر جاتے جاتے انہوں نے ایک اچھا وعدہ کیا کہ مجھ سے سات کلام کی فرمائش کی گئی ہے اور میں آج کی پوری شب میں کئی راؤن آپ کے سامنے آتا رہوں گا یہ بہت اچھی بات ہے میں جلسہ کومیٹی کے سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے سارے علماء کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں مگر شائر اسلام حضرت شمیر رضا فیضی کا بھرپر خیال رکھیں ان کو چائے بھی پھلاتے رہیں پانی بھی پھلاتے رہیں اور گیٹ پر جت کے رہیں کہ کوئی بھی اتر جائے کوئی بات نہیں شمیر رضا فیضی نہ ہوگی چلی بہت اچھی بات ہے ایک مرتبہ با آباز بلن نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر دور دے پاک سنائیے اللہ حضرت سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد والی مبارک و صلیم صلیم اے بابو جلسہ کومنٹی کے لڑکے آپ لوگ بیٹھ جائیں پھلانا پھلانا سختہ آپ کا ہو گیا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں جب جس کی کوئی ضرورت پہ شاید چک سے اٹھ کر کے چلا جائے آپ لوگوں نے اتنی محنت سے اتنے روپے خرچ کر کے لوگوں کے دروازے دروازے جا کر کے پیسے لیے جلسہ بنقید کیا آپ اگر نہیں سنیں گے تو میں آپ کو بڑا افسوس ہوگا حضرین بس دو شیر امام الکلام کلام الامان کے سناتا ہوں پیار سے بول دیجئے سبحان امام دو شیر آلہ حضرت کے بہان اللہ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا بولیے بولیے ذرہ سا پیار سے بولیے اب حضرت شمیم رضا جیسی آواز تو میرے پاس ہے نہیں کہ ترنلم میں پڑھوں مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ترنلم کو بھی پسند فرماتے ہیں اور نصر پڑھنے والے کو بھی پسند فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا آواز آئی ہمیں اے رضا تیرے دل کا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بہ مشکل تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا موزا سامئی آج میری تقریر آپ سننے کے لئے بیٹھے ہیں جو بیٹھ گیا اگر اوٹ کے ایک لمحے کے لئے بھی نہ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح صویرے اگر کوئی نہ آنے والا اس سے پوچھے کہ سخاوت حسن برکاتی نے کیا تقریر کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اے ٹو زیڈ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنا دے گا اتنے سہل انداز میں اور اتنے آسان لبو لہجے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بچہ سے بچہ بڑا سے بڑا مرد سے مرد عورت سے عورت جو بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھنے کے بعد انہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا بتایا گیا ایک نوجوان کومیٹی کا کومیٹی کا ایک نوجوان ایک نوجوان کومیٹی کا ادھر آب ارے سمجھتا ہی نہیں ایک نوجوان جلدی 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 آب دیکھو ایشٹیج کے پاس میں وہ چند لڑکے کھڑے ہو کہ بات کرو وہاں سے ہٹا ہوں اس ممبر شریف سے اتنے قریب بازار لگا دیا گیا اتنے قریب کہ وہاں چکو چلاہت ہوتی ہے تو یہاں تک آواز آتی ہے بہران کیا رسے بول دیئے سبحان اللہ حضرات ایک سوال میں سب سے پہلے آپ سے کرتا ہوں اگر میں پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو یقینا آپ کا جواب ہوگا ہم مسلمان ہیں آپ کون ہیں بولو بھائی فقر سے بولو نا آپ کون ہیں مسلمان مسلمان کسے کہتے ہیں جس کے پاس دین اسلام ہوتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دین کا نام کیا ہے کیا رسے بول دیئے اسلام پتا چلا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے پاس دین اسلام ہوتا ہے مذہب کا نام اسلام دین کا نام اسلام اور اسلام کو اپنا لینے والے کا نام مسلمان مگر ان علماء اکرام سے پوچھئے کہ آپ لوگوں نے اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ چوبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبروں میں سب سے لاشت میں آنے والے ہمارے مکی اور مدنی تاجدار تھے ان کے لائے ہوئے دین کا نام دین اسلام تو ہے مگر ان سے پہلے جو دنیا میں نبی اور رسول آئے ان کے دین کا کیا نام حضرت موسیٰ کے دین کا کیا نام تھا حضرت عیسیٰ کے دین کا کیا نام تھا حضرت عبراہیل کے دین کا کیا نام تھا حضرت آدم کے دین کا کیا نام تھا حضرت نو کے دین کا کیا نام تھا حضرت یاقوب کے دین کا کیا نام تھا تو اس منبر شریف پر بیٹھنے والا ہر عالم آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے ہر نبی کے دین کا نام اسلام پیار سے بولو چھونکے صلاتائین طرف کے لوگ اپنے سمرتھن دے دو پیار سے بولو سبحان اللہ تو جب سارے نبیوں کے دین کا نام اسلام تو پھر آج اس دنیا میں کچھ لوگوں کو ہم یہودی کیوں کہتے ہیں عصا کھاک ہے آج اس دنیا میں کچھ لوگوں کو نصرانی کیوں کہتے ہیں آج اس دنیا کے کچھ لوگوں کو ہم خودشت کیوں کہتے ہیں آج اس دنیا کے کچھ لوگوں کو ہم سکھ کیوں کہتے ہیں آج اس دنیا کے کچھ لوگوں کو ہم عیسائی کیوں کہتے ہیں اگر ہم ان کو کہتے ہیں تو ہمیں بتاؤ مولانا ساہے کیا کہ ان کا نام یہودی کس نہ رکھا ان کا نام نصرانی کس نہ رکھا ان کا نام سکھ کس نہ رکھا ان کا نام عیسائی کس نہ رکھا تو علماء اکرام کا ایک جواب ہو پرورتگارِ عالم نے اپنے سارے نبیوں کو جو دین دے کر بھیجا تھا اس دین کا نام اسلام مگر یہ عمل کرنے والوں کا معاملہ ہے کہ کسی نے اپنے دین کو اپنے باپ دادا کی طرح منصوب کیا تو ان کے باپ دادا میں یہودہ نام کا کوئی پیدا ہوا تھا تو اپنے دین کو اپنے باپ دادا کی طرح منصوب کر کے دین اسلام کو ختم کیا نام یہودی رکھ دیا کسی قوم میں کسی علاقے کی طرف اپنے دین کو منصوب کیا جس علاقے کا نام ناصرہ تھا دین اسلام کو ختم کر کے اپنے دین کا نام نصرانی رکھ دیا کسی مذہب کے لوگوں نے اپنے کسی پیشوہ کی طرف اپنے دین کو منصوب کیا نام پدھیشت رکھ دیا لیکن کسی کے بدل دینے سے دین نہیں بدلتا کسی کے ترمین کر دینے سے قانون نہیں بدلتا آدم کو جو قانون خدا نے دیا تھا اس قانون کو آدم کے زمانے کے لوگ اگر بدل دے تو قانون نہیں بدلے گا موسیٰ کو جو دین خدا نے دیا تھا ان کے ماننے والے ترمہ پڑھنے والے اگر اس دین کا نام بدل دے تو ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلتا دین ایک ہے مذہب ایک ہے وہ آدم کے پاس تھا نو کے پاس آیا ادریس کے پاس آیا یعقوب کے پاس آیا یوسف کے پاس آیا موسیٰ کے پاس آیا عیسیٰ کے پاس آیا طریقہ ذرا سا الگ الگ تھا مگر سارے نبیوں کے پاس جو دین تھا اس دین کا نام یارت وردین کا نام یارت وردین کا نام اسلام اب آپ شہن قریب کیجئے میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں آدم کا دین بھی دین اسلام ہے نو کا دین بھی دین اسلام ہے ادریس کا دین بھی دین اسلام ہے سیز کا دین بھی دین اسلام ہے حضرت عبراہیل کا دین بھی دین اسلام ہے حضرت اسماعیل کا دین بھی دین اسلام ہے حضرت موسیٰ کا دین بھی دین اسلام ہے حضرت عیسیٰ کا دین بھی دین اسلام ہے مگر یہ نبی آتے رہے اور دنیا والوں کو دین بتاتے رہے مگر ان نبیوں کے زمانے میں کوئی نہ کوئی دشمن نبی بھی کھڑا ہو گیا تھا اور کھڑے ہو کر کوئی اس نے مخالفت کیا تھا اور مخالفت دو طریقے سے کیا تھا ایک تو جس نبی نے دین بتایا اس نبی کی ذات کی بھی مخالفت کیا اور وہ نبی جو دین قانون لے کر آئے اس قانون کی بھی مخالفت کیا جنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کھڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی بھی مخالفت کیا لائے ہوئے قانون کی بھی مخالفت کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی بھی مخالفت کیا اور ان کے لائے ہوئے قانون کی بھی مخالفت کیا لیکن جب باری آئی مکی سردار کی جب باری آئی مدنی تاجدار کی جب باری آئی آمینہ کے لخت جھگر کی جب باری آئی ہے عبداللہ کے نور نظر کی جب باری آئی ہے کوننگ کے تاجدار کی جب باری آئی ہے نبیوں کے امام کی تو میرے مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہو کر چالیس سالہ زندگی خاموشی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور چالیس سالہ زندگی گزارنے کے بعد فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں اے مکہ والو یہ بتاؤ تم نے مجھ کو سب بھی دیکھا شام بھی دیکھا مجھ کو تم نے دل کے اجالے میں بھی دیکھا رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا مگر بتاؤ تم نے مجھ کو کیسا پایا تو پورا مکہ بول رہا تھا محمد عربی تم جیسا آج تک ہماری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا تم جیسا سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا تم جیسا اچھا دنیا میں کوئی نہیں آیا مصطفیٰ مطمئن ہو گئے کہ مکہ والے مجھے ماننے لگے ہیں مکہ والے میری پاتر کو بھی مان لیں گے تو پیارے نبی کی زبان کھلی اے مکہ والوں اگر تم نے مجھ کو اچھا مانا اور پیارا مانا سچا مانا تیانت دار مانا تو آج میں ایک اعلان کرتا ہوں اعلان یہ ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں خدا کا نبی ہوں دین لے کر آیا ہوں دین کا نام اسلام ہے اے خدا ہے جس کی عبادت کرو میں اس کا نبی ہوں میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اب پڑھ کر کے تم مسلمان بن جاؤ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل کھڑا ہو گیا اُرطبہ کھڑا ہو گیا شیوہ کھڑا ہو گیا بڑے بڑے کافر کھڑا ہو گئے اور کہا کہ عبداللہ کے بیٹے عبدالمتدر کے پوتے ہم تمہیں اچھا مانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دین دوگے تو ہم دین لے لیں گے تم قانون دوگے تو قانون لے لیں گے ہم تمہیں اپنا نبی مان لیں گے ہم نبی ماننے کو تیار نہیں تمہارا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں مصطفیٰ روے میں لگے عرض کیا پرمدگار جی بنجر زمین پہ تُو نے مجھ کو بھیجا یہاں تو مجھ کو نبی ماننے کو کوئی تیار نہیں آواز آئی مہدو بھیجنا میرا کام تھا چانا تمہارا کام ہے فکر مت کرو کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے ارے ناماننے والوں کو دیکھا ابو جہل نہیں مانا عطبہ نہیں مانا شیوہ نہیں مانا ابو ماننے والوں کو دیکھو کہ اسے تم کو لوگ مانتے ہیں خدا نے جواب دیا اس کے بعد دنیا نے دیکھا تھا ابو بکر کی صداقت کھڑی ہوئی اعلان کیا مصطفیٰ ہم آپ کو مانتے ہیں ح hostsENCE passar ہم آپ کو مانتے ہیں حثمان کی صخاوت کھڑی ہوئی کہ مصطفیٰ آپ کو ہم مانتے ہیں علی کی شجاع پھڑی ہوئی کہ مصطفیٰ ہم آپ کو مانتے ہیں ایک لاکھ چوبیس اچھا صحابہ کی صحابیت کھری ہوئی کامل تفاہ ہم آپ کو مانتے ہیں چودہ سو سال پہلے عرب کے لوگ نبی کو مان رہے تھے اور چودہ سو سال کے بعد بھی آپ اور ہم اسی نبی کو کلمہ پھوئی کہ نبی کو مانتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ ایسال علمہ اہل سنک نعرہ تقبیر یار سے بولنی ہے سبحان اللہ کوئی کے بولنی ہے سبحان اللہ اور حضرات کا مال اس میں نہیں ہے کہ یہ ہے قطبہ گولہ قطبہ گولہ کے میں چچا گر خرے ہو جائیں تو چچا کو دیکھنے والا بچہ بھی صبح دیکھتا تھا شام دیکھتا تھا جوان بھی صبح دیکھتا تھا شام دیکھتا تھا مرد بھی صبح دیکھتا تھا شام دیکھتا تھا بھتیجہ صبح دیکھتا تھا شام دیکھتا تھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا چچا تم بہت اچھے ہو چچا تم بہت نیرانے ہو چچا تم بہت پیارے ہو کہتے کہا پیارے ہیں کہ آپ کی صبح میں نے دیکھی آپ کی شام میں نے دیکھی آپ کی صبح بے مثال آپ کی شام بے مثال کمال اس میں نہیں ہے کہ جس جگہ آدمی رہے وہی کے لوگوں سے اپنی بات منوالے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ رہے قصبہ گولہ میں مگر کانتھی والوں سے اپنی بات منوالے رہے قصبہ گولہ میں اگرہ والوں سے اپنی بات منوالے رہے قصبہ گولا میں ہرکپور والوں شکری بات منوالے پاکستان والوں شکری بات منوالے یہ قصبہ گولا میں امریکہ والوں شکری بات منوالے یہ دم خم ہم کسی کے اندر نہیں اگر کسی کے اندر تھا وہ مکہ کا تاجدہ تھا مدینہ کا آقا تھا عبداللہ کا بیٹا تھا عبدالمردلی کا پوتا تھا آمینہ کا لفت جگر تھا مصطفیٰ اعلان کر رہے تھے عرب والے نے تو منا کمال اس میں نہیں کمال تو اس میں ہے کہ روم کا چلنے والا سہید پڑا ہوا اور کہا مصطفیٰ آپ کو میں مانتا ہوں اور فارس سے چلنے والا سلمان کھرا ہوا کہ مصطفیٰ میں آپ کو مانتا ہوں اور حبس سے چلنے والا بلان کھرا ہوا کہ مصطفیٰ میں آپ کو مانتا ہوں اسی لئے تو برلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار سیدی آلہ حضرت امام حمد عزا کا قلم اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد امام تحریر فرماتے ہیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے پالا و عالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھنے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سمجھنے خلال اللہ سب سے رمز ماشااللہ ہمارا کثار ہمارا نبی سب سے اچھے پالا اکتو اکتو بستائی پالا نہ خورو بستائی پالا خلال اللہ وہاں محبہ بہدو اشعار سے بلی محبہ بہدو سب سے اچھے پالا اپنی بلچے اللہ سبان اللہ ایک چیز سکھانگا جس میں دو باتیں ہوں گی جس میں دو باتیں ہوں گی کسی کو ماننے کے لیے کیا ضروری ہے دو باتوں پر عمل کرنا دو باتوں پر حضرت شمیم فیزی شائر ہے حضرت مفتی صاحب بہت بڑے مفتی ہیں مولانا ارشاد یہ بہت اچھے امام ہے حافظ حنیف بہت اچھے قاری ہیں آپ ان کو مانتے ہیں ہاں آپنی خوب پھالو آچھے آپنی خوب پھالو آچھے یہ زبان سے کہہ دینا کمال نہیں ہے کمال تو تب ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہو کہ بابو جب بھی پانی پینا بیٹھ کر کے پینا کھڑے ہو کر مت پینا اگر کسی نے مفتی صاحب کو اچھا کہا اور تم کی بات پر عمل کر لیا اسی کو کہتے ہیں ماننا اسی کو کہتے ہیں ماننا حضرات اگر آپ نے سمجھ لیا ان باتوں کو تو نتیجہ یہ نکلا کسی کی ذات کو بھی ماننا ضروری اور اس کی بات کو بھی ماننا ضروری اگر ذات کو مانا بات کو نہیں مانا تو ماننا نہیں کہا جائے گا اور بات کو مانا ذات کو نہیں مانا تب بھی ماننا نہیں کہا جائے گا ماننے کا مطلب ذات کو بھی ماننا ذات کو بھی ماننا جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو سنو چودہ سو سال پہلے میرے مصطفیٰ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے بول رہے تھے میں کیسا ہوں تم نے مجھ کو کیسا پایا ابو جہل کہہ رہا تھا آپ بہت اچھے ہیں ادوہ کہہ رہا تھا بہت اچھے ہیں شیوہ کہہ رہا تھا بہت اچھے ہیں بڑے بڑے کافی کہہ رہے تھے بہت اچھے ہیں لیکن جیسے میرے نبی نے زبان کھول کے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لو تو جو کہہ رہے تھے اچھے ہیں وہ ہی اپنی بات سے پھر گئے اور کہہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں ذات کی بات کو بھی ہم مان لیں حضرات اب نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا نبی کی ذات کو ماننے والے اگر بات کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس اسلام نہیں ہے ان کے پاس دین نہیں ہے ان کے پاس مذہب نہیں ہے لیکن لاؤ پھون کر کے کوئی ایسا بندہ جو نبی کی ذات کو بھی مانے نبی کی بات کو بھی مانے آؤ چلے ہم درہ سا نظر دوڑائیں کس کی جانب ہم جائیں کہ کس کو تلاش کر کے لائیں جو ذات کو بھی مانتا ہے بات کو بھی مانتا ہے اور اسی کو نگاہوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں لیکن آؤ کسی بڑے کو سمجھنے کے لیے چھوٹے کے پاس چلنا پڑتا ہے جب چھوٹے کو سمجھ جائیں گے تو بڑے کو سمجھنا آسان ہوگا ذہن قریب کرو اللہ اللہ عرب کی پیاری زمین ہے مصطفیٰ جانے رحمت میں ابھی مسجد شریف میں محراب کے اندر ممبر بنانے کا حکم نہیں دیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے میرے آقا ایسے ہی محراب میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں کی تعداد پھر گئی باقع کائنات نے اپنے پیارے نبی اپنے ہمارے پیارے نبی نے اپنے صحابی کو حکم دیا ممبر بنا جیسے ممبر بنا کے لاکر رد دیا گیا پہلا جمعہ آیا سارے کے سارے صحابہ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں اچانک رونے کی آواز آ رہی ہے سارے صحابہ رونے کی آواز سن رہے ہیں مگر وہ کون رہا ہے یہ کسی کو پتا نہیں صحابہ ایک دوسرے کا موں دیکھ رہے ہیں آواز کو رونے کی آ رہی ہے مگر رونے والے کا پتا نہیں کس کی طرف سے آواز آ رہی ہے کائنات کا نبی رب کا مہبو نبیوں کا امام رسولوں کا سلطان ہم گناہوں کا آقا تڑا کیا میرے آقا نے اشارت فرمایا میرے صحابہ کس سنتے ہو عرض کرنا لگے یا رسول اللہ ہم سن رہے ہیں کیا سن رہے ہو رونے کی آواز یہ تو بتا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے آقا اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں میرے صحابہ وہ لکری کونسی ہے عرض کرتے ہیں اس تو نے ہن لانا ہے نبی فرماتے سناؤ جب تک ممبر تم لائے نہیں تھے میں اسی لکڑی پہ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتا تھا لیکن آج ممبر کے آ جانے کے بعد میں نے لکڑی کو الگ کر دیا ہے اب یہ لکڑی میری ذات تو بھی مانتی ہے میری بات تو بھی مانتی ہے رو رو کے کہہ رہی ہے مصطفیٰ ہم سے کونسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے اپنی ذات سے ہمیں الگ کر دیا ہے کون کے بولو یہاں سے بولو ہاتھوں کو لے رہا کے بولو لکڑی سے دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے مصطفیٰ کا نام بولو نا بھائی مصطفیٰ کا نام ابھی میں نے کہاں تا کہ صبح جاؤ گے تو جو بھی پوچھے گھتا سنا دینا ابھی بول گئے جن مصطفیٰ حنانہ بولے بولے پیاسے مصطفیٰ حنانہ نبی نے الگ دیا تو لکڑی جوہاں لکڑی سہن قریب کرو اب زیادہ دور مچ جاؤ ذرا سا مدینہ شریف میں چلو روزہ رسول سے تین میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام جبل اہود ہے کیا نام ہے جبل اہود آپ لوگوں میں جو حج کیے ہوں گے یا عمرہ میں گئے ہوں گے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا یا اللہ وہ کتنا پاکیزہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں نبی اشارت فرماتے ہیں یہ اہود کا پہاڑ کیا کہ یہ اہود کا پہاڑ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں لوگوں کے بولیے لیان سے بولیے ہاتھوں کو لہرہ کے بولیے حضرات علماء نے بتایا ہونا آپ کو کہ پوری دنیا میں چھ ہزار چھ سو سٹی ہزار پہاڑ ہے اللہ بلا شبہ غالب بلا شبہ جبل حیرہ کا کوئی جواب نہیں جبل سور کا کوئی جواب نہیں جبل رحمت کا کوئی جواب نہیں جبل صفا اور مروہ کا کوئی جواب نہیں جبل سرمدیف کا کوئی جواب نہیں جبل جوزی کا کوئی جواب نہیں اس لیے کہ مقدس پہاڑ کسی نے کسی نبی کی ذات سے ان کو نسبت ہے لیکن قہول تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام تیری نفاتوں کو لاکھوں سلام تیرے مرتبے کو لاکھوں سلام کیا بھی مصطفیٰ جانِ رحمت میں قدم رنجا فرمایا پہاڑ ہلنے لگا پہاڑ ہلنے لگا صحبہ اکلام سے ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ دیکھو دیکھو جیسے میں نے پتھر پہ پاؤں رکھا یہ پتھر جھومنے لگا یہ پتھر مچلنے لگا مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تر دیکھنا جنگتی جنگت میں جائیں گے یہ بس سمجھنا کہ سب انسان جنگت میں جائیں گے جب پتھروں کی باری آئے گی یہی اہد بہار ہوگا محبت نبی کی بنیاد پر یہ اہد کا بہار جنگت کے باغات میں نظر آئے گا حضرات بات سمجھ میں آگئی انسان کا رتبہ بڑا پتھر کا رتبہ کم انسان کا رتبہ بڑا لکڑی کا رتبہ کم مگر کم رتبے والی لکڑی مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات کو بھی مان نہیں ہے بات کو بھی مان نہیں ہے کم رتبے والا پتھر نبی کی ذات کو بھی مان رہا ہے نبی کی بات کو بھی مان رہا ہے لیکن یاد رکھنا فیرون تیری قسمت خراب تھی کہ موسیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانا بات کو بھی نہیں مانا نمرو تیری قسمت خراب تھی کہ ابراہیم کی ذات کو بھی نہیں مانا بات کو بھی نہیں مانا ابو چہد تیری قسمت میں خراب تھی نبی کی ذات کو بھی نہیں مانا نبی کی بات کو بھی نہیں مانا لیکن جب قسمت کی تیزی دیکھنا ہے تو آج آمکہ کی وادی میں دیکھ ابو بکر کی قسمت کو دیکھ لے عمر کی قسمت کو دیکھ لے حضرت سلمان کی قسمت کو دیکھ لے حثمان و علی کی قسمت کو دیکھ لے حسان و حسین کی قسمت کو دیکھ لے ابو طلحہ کی قسمت کو دیکھ لے صبحی کی قسمت کو دیکھ لے سعید کی قسمت کو دیکھ لے علیہ السلمان کی قسمت کو دیکھ سحید کی قسمت کو دیکھ پیلال کی قسمت کو دیکھ مصطفیٰ جانِ رحمت کو جب معنی ہے تو سعید کو بھی معنی بات کو بھی معنی جو سعید اور بات کو مان لیتا ہے نبی کہتے ہیں پینار میں جب میراج میں گیا تو آپ نے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز ملی عز کیا یا رسول اللہ نہیں آپ آگے میں پیچھے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو پیچھے رہنے والا مگر جنت میں میں جس سواری پر بیٹھا تھا اسی سواری کے لگان کو پکڑ کے تو آگے آگے چل رہا تھا بنار بن کر کے میں آقا بن کر کے سواری پر چل رہا تھا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ کیلئے تو آلہ حضرت عظیم البرکت مجدید ملت امام محمد رضاقان قدم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے تحریر فرماتے ہیں سات ہوئی انتخاب وصفوں میں لا جواب نام ہوئی انتخاب وصفوں میں لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑ کے ضرور تابع کے پچھو تجا تم پہ کروڑ درو تابع کے شمس سبحان تم پہ کروڑ درو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ آلہ حضرت فائضانِ حضور تاجو شریعہ علماء اہلِ سنت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ نبی 거 расскاہ نبی فارسان لے قصف بلی agriculture بلی والی خورت دو خورت دون بلی والی دو خورت دو وزنو کہتے ہیں جناب پاجامہ اوپر کر لیجئے نبی نے اکار تکنے سے اوپر پاجامہ پہننے کے لیے واہ بات کو تو بہت مانتے ہیں کوئی اگر کھڑا ہو کے پانی پیرہ دوڑ کے جاتے ہیں جناب نبی نے اکار پیٹھ کے پانی پینے کے لیے واہ آپ نبی کی بات کو تو بہت مانتے ہیں جناب شادی دیا کے موقع پر یہ دھولت مت بجائیے نبی نے منع فرمایا واہ آپ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے جناب اپنے بچے کے ختمہ اور عقیقے کے موقع سے آپ ناج گانا مت کیجئے نبی نے منایا ہے منا کیا ہے آپ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں جناب جب نماز پڑھئے تو نام کے نیچے ہاتھ کو باندھئے نبی نے کہا ہے کہ نماز میں نام کے نیچے ہاتھ کو باندھو آپ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں جناب جب رکو میں چاہیے تو مرد ہو تو اس کی پیپ پلکل سیجی رہے پانی کا پیالہ اگر رکھ دیا جائے اس کی پیپ پے تو نہ گرے رکو کی یہ گیسیت ہونی چاہیے اور عورت اگر رکو میں جائے تو تھوڑا ساتھ چھکے صرف اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچائے نبی نے کہا ہے میں نے کہا واہ آپ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب جب آئے ماہ حجام کے یہاں سے سیلوں سے تو دیکھا داری بڑی بڑی مکمل موت کو ساکھ کر دیا ہے میں نے کہا جناب چہرہ اسے کیوں بنا لیا کر نبی نے کہا موت بس کرو داری بڑھاؤ میں نے کہا واہ اب نبی کی بات بہت مانتے ہیں نبی کی بات بہت مانتے ہیں ارے جناب راستہ چلتے ہو تو ادھر ادھر دیکھتے ہو نیچے زمین پہ دیکھ کر کے چلو نبی نے کہا کہ زمین پہ چلتے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے راستے کہا قدا کرو ادھر ادھر مت دیکھو میں نے کہا واہ نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں لیکن جناب نبی کی بات کو ماننے والے ذرا سا بیٹھئے تو بات تو بہت اچھی کہی آپ نے واقعی نبی نے یہی کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ذرا سا مجھ کو یہ بتائیے نبی کی بات کو ماننے والا نبی کی ذات کو مانتا ہے جناب میرے نبی کے پاس علم غیب ہے کی نہیں کرنا ہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے علم غیب تو خدا کے پاس ہے اچھا نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں نبی کی بات کو ماننے والے نبی کی ذات کے بارے میں بتائیے میرے نبی کیسے ہیں نورن علا نور ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ہماری طرح باشر ہے اپنے بھائی کی طرح ہے ان کی عزت اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کہ ان کے اپنے بڑے بھائی کی عزت کی جائے نبی کی بات کو تو بہت مانتے ہیں نبی کی ذات کی بات آئی تو کہاں چلے گئے اچھا یہ بتائیے جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیطان کا علم زیادہ ہے نبی کا علم کم ہے ہم نے کہا نبی کی بات کو تو بہت مانتے ہیں اور نبی کی ذات کی باری آئی تو شیطان کے علم کو زیادہ کہہ دیا اور نبی کے علم کو کم بتا دیا نبی کی بات کو بہت مانتے ہیں اور نبی کے بارے میں ذرا بتائیے نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آجائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی جناب نماز کیسے ہو سکتی ہے نماز خدا کے لیے ہے تو وہاں پر نبی کا خیال آئے گا نماز باتر ہو جائے گی ہم نے کہا واہ نبی کی بات کو تو بہت مانتے ہیں نبی کی ذات کی جب باری آئی تو آپ پھیل ہو گئے تو چلو میں نے آپ کو بتایا تھا ابو چہل بھی کل نبی کی ذات کو مانتا تھا بات کو نہیں مانا اتبا بھی نبی کی ذات کو مانتا تھا بات نہیں مانا شیبا بھی نبی کی ذات کو مانتا تھا کہا آپ اچھے ہیں آپ سوڑے ہیں مگر بات کو نہیں مانا ایک تھا ایک نہیں تھا آپ کے پاس بھی وہی ہے ایک ہے ایک نہیں ہے نبی کی بات کو تو مانتے ہیں نبی کی ذات کو نہیں مانتے تو یاد رکھو اسی ہندوستان کی تھ journal جب ایسے ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات اور بات کو منوانے کے لیے اسی ہندوستان میں کبھی غریب نواز کو بھیجا کبھی محبوب الہی کو بھیجا کبھی سابیر پاک کو بھیجا اسی ہندوستان میں کبھی علاو الحق کو بھیجا اسی ہندوستان میں کبھی مخدوم سمنانی کو بھیجا اسی ہندوستان میں کبھی شافر قطلہ کو بھیجا یہ اب آئے ساتھ بھی منواتے رہے بات بھی منواتے رہے ساتھ بھی بتاتے رہے بات بھی بتاتے رہے مگر سمانہ آیا جب سے یہ ناحنجات پیدا ہوگے بات پاننے لگے ساتھ بھول گئے تو خودہ نے پاری کے گھرپی پر امام احمد رضا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے علا حضرت فائزانے علا حضرت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ کیا بات ہے نارے تکبیر رسالت رسول اللہ نارے حضرت نارے رسالت نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھا پوٹھا کے بولتو سبحان اللہ اپنا کے بولتی ہمی ہاتھا پوٹھا کے بولو سبحان اللہ لہتو نہیں کھائے گا وہ سمجھتا ہے بھئی آپ کا گھنے کون برا نہیں سمجھتا ہے میرا نبی کی ذات کو پتھر سمجھتا ہے یہ نہیں سمجھتا ہے کیا بات ہے میرا نبی کی ذات کو لکڑی سمجھتا ہے نہیں سمجھے نا کیا بات ہے حلیمہ سادیہ لے کے قبیرے کے بنو سعید کی طرف گئی تو جیس کی سوکے درد کے نیچے سے گئی نبی پتھرے تو سوکھا پن ختم ہو گیا حلی علیہ میں آپ کو تو سمجھے گا نہیں لیکن کو جا ہاتھ دھو میں سے کو سمجھا دیکھو سمجھا کون بولتا نہیں تو نہیں سمجھے گا حضرات صلی اللہ تبارک و تعالی نے بریلی کی ذات پر امام محمد رضا خان کو پیدا آج امام محمد رضا آئے ایک عقیدہ دے رہا ہوں قصبہ گولہ آنے والو عقیدے کو مضبوط و مستحکم کر کے یہاں سے اٹھنا امام احمد رضا نے رسول پاک کی ساتھ اور پاک کو ایک نام دیا ساتھ کو نام دیا عشق پاک کو نام دیا علم جہاں ایک طرف عشق ہے دوسری طرف علم ہے کہا علم کو مانتے ہو عشق کو نہیں مانتے عشق احمد رضا آ گیا ہے اب اس اندوستان میں خورفات بچا نہیں سکتے امام احمد رضا نے دونوں طرف کام کیا جب وقیل میں کی باری آئی تو احمد رضا نے فتاوہ رضا بی لکھا جب عشق کی باری آئی تو قرآن کا ترجمہ تنسل ایمان لکھا اور لکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا علم کو مانو گے عشق کو نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہو سکتے عشق کو مانو گے علم کو نہیں مانو گے تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتے تین نام ہے اسلام کا اور اسلام جس کے پاس ہو گا وہی مسلمان اور اسلام کا ہے عشق رسول کا نام اسلام ہے علم نبی کا نام اسلام ہے مصطفی جان رحمت کے عشق کا بھی کام کیا علم کا بھی کام کیا اور کام کر کے بتایا میرے چاہنے والوں اگر سچے مسلمان بننا چاہیتے ہو خدا کے محبوب بندے بننا چاہیتے ہو تو نبی اسے عشق بھی کرو نبی اس کے علم کو بھی سینے میں اتار لو اور اتار کر کے دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو دن کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اے عشق شکر سکتے چلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے نارے تکبیر نارے اس محبت اس محبت اس محبت اس محبت سنیت کا کام کرے گے فتا ورزمی عام کرے گے سنیت کا کام کرے گے فتا ورزمی عام کرے گے سنیت کام کرے گے فتا ورزمی عام کرے مزہر علیہ حضرت مزہر علیہ حضرت حضور مفت یاد محبت نارے تکبیر نارے رسول اللہ محبت کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ یہ جمان لگا سباک ہے بھائی یوپی 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 سنیت لکھ نو بھائی 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 آئے بھائی سبھان حضرت بھائی 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 ہی لو جناب شاہر اسلام شمیل فیضی صاحب کی طرف سے سمال اللہ جب پھر جانا تو اپنی امی کے ہاتھ میں بطور نظر آنا اس پیسے کو دینا اور کہنا ماں تیری قود میں میں پل کر کے پڑا ہوا میرا عشق بھی سلامت ہے میری محبت بھی سلامت ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے جو بنگال کی کھاڑی میں رہنے والا وہ قصبہ بھولا کہ جہاں پر دور دور سے کوئی جانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے نکلو تو کانتھی کانتھی سے اگرا اگرا سے چلو تو پھر چلو تو گلی 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 آجاؤ بھائی خورپیلر لے کر کلکتہ تھی کہ ہمیں ایسے جی آج کے جانی آمیں کو پھر چلو پھر چلو دے گا چھے اس نے شمیل بھائیزی یہ نی جانے راستہ داما کے بولچین کے حضور کہ تُو چاکھا وہ کہے چاہے بھائی بہتھے بہتھے کمرے بیتہ ہو چھے آجھا آج تو اتنا نظرانہ مل گیا کہ سارا بیتہ ان کا دور ہو گیا حضرات بول دینا بابو کہ میں کسپا گولا گیا تھا نبی کے عاشقوں نہ بطور سبور ایک سو روپے ایک شکر کا دیا ہے حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا میرے مصطفیٰ کا سچا عاشق پرینی میں پیدا ہوا اور وہ جانتا تھا آنے والا وقت بہت نازوک ہوگا بہت نازوک ہوگا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ جب اس پوزیشن میں آگئے کہ ابھی ابھی دو سال پہلے کرونا آیا چلا گیا آپ ابھی چھوکے بیٹھ جانا چاہیے مگر نہیں آپ کہے انجیکشن لینے کے لیے دوچ لینے کے لیے پہلا دوچ نہیں ایک کام چول بینا دوسرا بھی لے لو ارے بھائی کرونا تو جا چکا ہے کیوں لے رہے ہو جب آنے والے وقتوں میں اگر کرونا آئے گا تو دونوں ڈوچ کی وجہ سے کرونا مجھ کو نہیں ہوگا گویا کے حفظے ماتنہ قطم کے دور پر آپ نے پہلے سے دو ڈوچ لے لیا تاکہ آنے والے دو ہزار بائیس اور تائیس چوبیس میں اگر کرونا آیا تو ڈوچ کی وجہ سے کرونا نہیں ہوگا اگر سمجھ لیا اس بات کو تو میں کہنا چاہتا ہوں دنیا سے رخ سکھوے کم و بیش ایک سو برس ہونے جا رہا ہے مگر احمد رضا تم تو چلے گئے ان پدقیدوں سے ہمیں بچائے گا کون ان تمام بدمشوں سے بچائے گا کون ان تمام شاہیروں سے بچائے گا کون تو احمد رضا جاتے جاتے بولے خبرانہ نہیں میں تمہیں تنہاں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے بنگال والوں اور عیسہ والوں حبیب الرحمان و جاہید اللہ یار سے بولو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں سنیوں اپنے عشق رسول کی بھی حفاظت کرو اور نبیق سے محبت بھی کرو اس لیے کہ جان اگر ہے اور عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس عشق سے کوئی فائدہ نہیں ہے عشق کرنا ہو تو اس تونے حنانہ جیسا عشق کرو عشق کرنا ہو تو اس تو اہد پہار کی طرح عشق کرو عشق اگر کرنا ہو تو حبش کے بلال کی طرح عشق کرو عشق اگر کرنا ہو تو قربل کے عویس کی طرح عشق کرو عشق کرنا ہو تو روم کے سوائب کی طرح عشق کرو عشق کرنا ہو تو فارس کے سلمان کی طرح عشق کرو اور جب عشق کرلوگے تو زمین کہے گی تو میرا ہے آسمان کہے گا تو میرا ہے جب تک زمین پہ چلتے رہو گے آسمان مچلتا رہے گا میرے پاس آجا میرے پاس آجا میرے پاس آجا اور جیسے روح پرواز کرے گی آسمان اترائے گا آگے آنا میرے پاس اور زمین روئے گی کاش اور تھوڑے دن دہ جاتا اور تھوڑے دن دہ جاتا اور تھوڑے دن دہ جاتا کیوں اسی لئے آلہ حضرت علی کھا ایسے عاشق بن جاؤ کہ مرنے کے بعد زمین آسمان کا مقالمہ دیکھو عرش پہ دھومے مچی کہ وہ نمی نے صالح ملا اور خرش سے مادم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا صرف اس لیے کہ وہ جانے والا کہتا تھا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرات اب آوزرہ سا ایک تیور اور دیکھ لو تیور دیکھو گے ہندوستان جمہوری ملک پھولوں کا باگیچہ باگیچے میں چلے جاؤ کیندہ کی خوشبو باگیچے میں چلے جاؤ چمبلی کی خوشبو باگیچے میں چلے جاؤ اور گلاب کی خوشبو اگر سب گلاب ہو تو باگیچہ نہیں سب چمبلی ہو تو باگیچہ نہیں سب چوہی ہو تو باگیچہ نہیں انہوں کے باگیچے کا مطلب ہر طریقے کا پھول ہے اے بھارت تیری قسمت کو سلام کہ تجھ کو میرے مدینے کے رسول میں پسند کیا اور اپنے بیٹے موئی نتیم کو بھارت بھیجا رہا ہے اے بھارت تیری عظمتوں کو سلام اب پہ آدھئی جنت سے جب اتارے گئے زمین کا ستہ وسیع عریض تھا مگر سرندی پہار بھارت نہ اتارے گئے اور پیارے سے بول دو یہ بھارت جمہوری ملک ہے پھولوں کا باگیچہ ہے سیکھ اسی ملک میں عیسائی اسی ملک میں یہودی اسی ملک میں مسلمان اسی ملک میں ہندو اسی ملک میں اور اس ملک کا دستور جب آزادی کے وقت میں بنایا گیا تو دستور امبیت کرنے تیم بنائی اس تیم نے جمہوری ملک کا قانون بنایا ہر مذہب والوں کو اپنے اپنے قانون کے مطابق اس ملک میں اپنے قانون پر عمل کرنے کا پورا پورا حق ہے